بلکل ٹھیک ہوں کونسا گو رہے ہیں کہاں سے جی میری جان فرمائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک ہی سب تکیل پر مہین کو سکتے ہیں جی ویسے ہی سی دن کو دا گیا ہے جی لکل ٹھیک بلکل ٹھیکتا ٹھیک اس کی تکیل ٹھیکتا ہے میں دودھ جاگا پیلی ہے دودھ بھی ہوا انشاءاللہ تعالی رحم فرمائے اچھا اور جا سب ابھی جائے جو ہے اس نے میل نہیں پھینکی میل نہیں پھینکی تو میری جان آپ نے جب تک کھا نہیں رہی دل کو بلکل مارا مارا مو مارتی ہے مارا مارا مو مارتی ہے اور میل بھی نہیں پھینکی تو آپ نے میل کے لیے آپ نے اس کو کچھ کڑا بنا کے دیا جو میں نے کہا ہوا ہے نہیں کچھ نہیں جاتا میں ابھی پرام آپ کا دیکھا ہے جس میں آپ نے وہ پچی جیڑا اور میٹھا سوڈا وہ آپ تین دن سے لے کے پانچ دن تک وہ میری جان اس کو دیں روزانہ سو گرام اس میں بتایا ہوا ہے میں نے صفحہ جیڑا ہے سو گرام اور پچاس گرام میٹھا سوڈا اور دو سو پچاس گرام اس کے اندر ہے وہ گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں تو یہ اس کو دیں گے ہاروں بھی ہے اس میں سو گرام پتا ہے ہاروں سو گرام ہے تو یہ اگر آپ دیں گے تین سے پانچ دن تو یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میلہ وغیرہ یہ پہنکے گی اور اس سے یہ اس کی طبیعت بحال ہوگی اور ساتھ ہی میرا ایک پروگرام وہ دیکھیں جس میں میں نے حازمے کے لیے یا بھوک بڑھانے کے لیے ایک پتہ نا آپ کو اس ٹومک پورڈر بنا وہ دیا فضل میں نے خرق کیوں کوئی میں نے خرق رہا ہے نہیں نہیں میری جان اس کا تعلق میل سے بلکل کچھ نہیں ہے اس سے یہ ہوگا اس کا سٹامک سیٹ ہوگا اس کی اس کا بھوک زیادہ لگے گی اور کھائے گی اور آپ کو بھی دودھ کچھ ملے گا اور مجھے افسوس ہویا کہ جو بچے اس نے دودھ زیادہ پی لیا تو مری گیا وہ اگر اس طرح کا آئندہ کبھی ہو تو پروگرامز میرے دیکھتے رہیں اور ان میں میں نے دیا ہر چیز دیوی ہے کس طرح آپ نے یہ چیزیں گھر میں رکھیں لیکوڈ پیرافین رکھیں خاص طور پر اگر بند ہو جائے تو لیکوڈ پیرافین کی بوتلیں رکھیں اسی طرح اگر ان کا پیٹ میں درد ہو جائے کولک کا ایک وہ بوتلیں وہ بھی لا کے رکھیں اور اسی طرح دوسری چیزیں اور پینے کے لیے جب بھی ان کو پلائیں تو کبھی بھی زبان نہیں پکڑنی ہمیشہ ڈرینچنگ گن خرید کے رکھیں کچھ اسی طرح آپ سی ٹی سی سپری جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹیرا گن پلس سپری وہ ملتا ہے یہ چیزیں گھر میں رکھیں خدا نہ خاصتہ کوئی چھوٹ آ جاتی ہے کوئی اس طرح کا تو وہاں اس پر سپری کریں سکین کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی فیلحال اس کا وہ سٹومک پورٹر جو بنا کے رکھ لیا ہے وہ والدہ صاحب کو ڈاک صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ دینا ہے اور ہفتے میں دو دفعہ نہیں آپ نے اس کو تین دفعہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس کی حازمہ ٹھیک ہو جائے گا ویسے تو دو سے تین دن میں کہتا ہوں وہ تقریباً تین دن ہی بن جاتے ہیں نا یہ چونکہ نہیں کھا رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دن دو دن تین دن مقصد یہ ہے ہفتے میں تین دفعہ دے دیتے ہیں چھوڑنا نہیں ہے یہ پھر ہفتے میں دو دفعہ کر دیں یہ دیتے رہیں ہر جانور کو دیا کریں اس سے ان کی جو بھوک ہے وہ بڑے گی اور آئندہ گرمیاں آ رہی ہیں اور ہفتے میں چار سو ایم ایل یعنی آدھا کلو سے کم وہ سرسوں کا تیل بھی اس کو دیتے ہیں درنچنگ گن میں نے کہا تھا نا وہ لے آئیں اس سے پلا بھی سکتے ہیں نہ ہو تو ونڈے میں ڈال کے اوپر ڈالیں گے اس میں مکس کر دیں گے کھا جائے گی تین سے پانچ ایک دن کی خوراک دی ہے وہ یہ نہیں کہ اس کے حصے کر لینے ہے اور تین سے پانچ دیں روزانہ یہ روزانہ کی ایک خوراک نہیں کسی ٹائم دے دیں بے شک دوپیر کو دے دیں ٹیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے دعای دے دیا کریں جتنے بھی پروگرام میرا سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور اپنے ہمارے پیارے نبی عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں شفاہ ہے تو وہ پلیز جب بھی دعای دیا کریں الحمد شریف پڑھ کے بسم اللہ کر کے اور دروش شریف تو ہر پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے تو وہ میری جان پڑھ کے تو اس کو دعا دیں اللہ ٹھیک کرے گا دعا بھی کروں گا ٹھیک ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ